بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیشہ اسلامی کوٹس چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ پلیز چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے پلیز فل ووچ کیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ یارب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تحجد کی دعائیں تمہاری ہر ناممکن خواہش تحجد ممکن بنا سکتی ہے ہر تکلیف سے تمہیں تحجد شفال دلا سکتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تحجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے تحجد موجزات کا دوسرا نام ہے اللہ کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوں کو موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے ہمت کر سبر کر بکھر کر بھی سمر جائے گا یقین کر شکر کر وقت ہی تو ہے گزر جائے گا موبائل فون آپ کو آپ سے دور انسان کے قریب لاتا ہے لیکن یہ آپ کو آپ کے پاس بیٹھے لوگوں سے دور لے جاتا ہے اللہ کی رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمرہ پر ہوگا اے خالق و مالک تیرے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا ہماری ہر مشکل آسان فرما آمین سمہ آمین والدین اور ڈرخت بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی ہوتی ہے ترجمہ اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا اللہ پر کامل یقین رکھنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی یا اللہ میرے والدین کی لمبی زندگی عطا کرنا اور انہیں کسی کا محتاج نہ کرنا آمین سمہ آمین اگر یہ تیہ ہے جو دیا جائے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھویں لیکن ایسے اچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لا معلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے جی چاہتا ہے زندگی دو سجدوں میں گزر جائے ایک سجدہ شکر اور دوسرا سجدہ استغفار الحمدللہ رب العالمین بے شک اللہ آنکھوں کی صدا صدا گلی نہیں رہنے دیتا وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ عشق رشق بھی پڑ جاتے ہیں اپنی طاقت پر گمڑ مت کیجئے بلکہ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھئے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں اس دعا کے ساتھ آج اور آنے والا ہر دن آپ کے لیے خیر و آفیت کا باعث ہو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ فرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالی نے ادا کی ہیں مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نہ سب ٹھیک ہو جائے گا ترجمہ اے لا میں تجھ سے ترددار کی لذت اور تیری ملقات کے شو کا طالب ہوں اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہستہ کس بات پر ہے اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے اور اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں نیت دیکھ کر نوازتا ہے حضرت علی نے فرمایا کسی سے نہ ڈرو نہ جکو نہ مانگو یہ سب لوگ فقیر ہیں اللہ سے مانگو وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے الحمدللہ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ کہیے اور خوش رہیے آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہترین ہیں خوش رہیں اور خوشیاں باتیں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہونا چینل کو لاکھ شیئر سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ